اوہ جسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پرماتما کا نام کیوں لیا اللہ کا نام کیوں لیا کیونکہ سب سے بڑا دیالو جیسے ماں دیالو ہوتی اپنے بچے کے لئے ایسے ہی پرماتما جو ہے وہ ہم سب بچوں کے لئے دیالو ہے ہم سب کے لئے کرپادو ہے اس کی کرپاد سے ہی ہمارا جنم ہوتا جیسے ماں جنم دیتی ہے بچے کو ایسی ساری دھرتی کو ساری دنیا کو یہ ہوا پانی سورت چاند ستارے کو اور ہم سب لوگوں کو جنم دینے والا جیون دینے والا جیسے کوئی ہے تو وہ پرماتما ہے وہ اشور ہے وہ اللہ ہے وہ خدا ہے وہ گاڑ ہے اور اسی کو ہم سب اپنے دلوں میں یاد کریں اپنے من میں یاد کریں باہر جو مندر ہے وہ کسی کاریگر میں بنایا وہ ہی ٹیوری سیمنٹ پتھر سے بنا وہ بھی مندر کہناتا ہے لیکن اس سے بڑا کوئیتر مندر آپ سب کے پاس میرے پاس اس مندر کو پرماتما بناتا ہے اس مندر کو ہمارا کاریگر بناتا ہے ہم اس مندر کو پڑا کہتے ہیں پویتر کہتے ہیں لیکن اس سے ہجار ہونے لارا پویتر ہمارا سبیر ہے ہمارا آتما ہے ہمارا من ہی مندر ہے اس کے اندر جو پرماتما ہے اس کی طاقت ہمارے اندر ہیں اس کو سمجھئے اچھی طرح سے پرماتما نے جب ہمیں جنم دیا آپ کو جنم دیا کسی کو کی جنم دیا تو اس نے ہندو یا مسلمان بنا کر کے بھیجایا انسان بنا کر کے بھیجا اس نے امیر اور غریب کو الگ الگ بنا کر کے بھیجایا ایک سمان بنا کر کے بھیجا اس نے جاد پات کسی کو اونچ کسی کو نیچ نہیں بنایا چالات لوگوں نے بنایا جو باٹتے ہیں سماج کو جاد پات میں جو باٹتے ہیں سماج کو ہندو مسلمان میں اور وہ باٹتے ہیں سماج کو گریب اور امیر میں یہ گریب بچے کو پرماتما کا کوئی دوسرا سورج نہیں ہے اور امیر بچے کے لئے دوسرا جب اور امیر بچے کے لئے بھی وہی ہوا ہے پرماتما کی نظر میں ہم سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں ہم سب برابر ہیں جس نے اونچ نیچ گریب اور امیر کی کھائی کو بنایا وہ پرماتما کا دشمن ہے سماج کا دشمن ہے انسانیم کا دشمن ہے ہم اس کی قرآن کو نہیں مانتے ہیں ہم اللہ کی وعدت کرتے ہیں پرماتما کی اپاسنا کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں تو ہماری سب سے گنیادی پہچان کیا ہے ہماری گنیادی پہچان مانو مانو ایک سمان تنو جنا سمجھو اس کو مانو مانو ایک سمان پرماتما نے بنایا ایک سمان اور یہ سرکار اور کوئی پونجی وادی اور کوئی دلال کوئی ایجنٹ وہ آسامان کر رہا ہے اوپر نیچے کر رہا ہے گریب امیر بنا رہا ہے وہ پرماتما کے نیم کے خلاف کام کر رہا ہے کر رہا ہے کہ نہیں اس نے تو بچے کو پیدا کیا تو ایک سمان یہ ہوا چل رہی ہے یہ سب کے لئے برابر ہے کہ نہیں ہے یہ پرماتما کی رنائی ہوئی سورج کی روشتری سب کے لئے برابر ہے کہ نہیں ہے برسات کا پانی گرتا ہے سب کے لئے برابر ہے کہ نہیں تو فرماتما کی صرفتی میں کانون میں سب برابر ہے لیکن کچھ لوگوں کو گری بناو اور چند لوگوں کو امیر بناو یہ چالار لوگوں کا کام ہے یہ فرماتما کا کام نہیں ہے اس لئے سچے دھرم کو سمجھو آپ لوگ بھی کام گوھر ہو اگر اوڑھا جائیے آپ اگریں ابھی تھوڑا سا کاریکن چلنے دیجئے نہیں نہیں بائٹ ابھی میں نہیں گیا سنیے جھرہ جان چا سنو بہن میں ابھی جب آرہات آپ کے کاریکن میں تو میں نے دیکھا دور دور سے اسٹیشن سے پیدا چل کے آرہی ہماری بہن کوئی کار میں بیٹ کر کے کوئی بڑی گاڑی میں بیٹ کر کے نہیں آرہی اپنے گاؤں سے چلی کب رات کو چلی ہوگی کوئی کل شام کو کوئی جلی ہوگی آج دن میں بھی صبح بھی کوئی چلی ہوگی بھوک میں تب کی ہوئی ریت کے اوپر چلتے ہوئے اپنے سرکھے پر اپنا بوجھا لے کر کے ایک ایک میری گہن چل کر کے آئیے اکھلیش یادو کو مکھے منتری ہے اگواز نوچے کہتا ہوں تو میتری سنچا اپنے بل پر کٹھی کر کے دکھا دو اکھلیش یادو تم نہیں کر سکتے تمہیں بھاڑے پر لوگ لانے پڑتے ہیں قرائے پر لانا پڑتا ہے یہ اپنی ماں بہر اپنے آپ پر کر کے آئے یہ طاقت ہے آپ کی یہ دل ہے آپ کا اور میں بتائی دیرا چاہتا ہوں ہماری ماں چمیلی سن کو جیسے بائیس سال پہلے یہ بیڑا اٹھایا یہ مشان جلائی یہ رسویہ کا سنگسن بنا کے سنگرش کی آگ جلا دی ایک ایک ماں بہن کے دے کے اندر ہمارے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ہم اس کو مٹا کر کے دم لیں گے اور آج آتے ہیں میں بدھائی دینا چاہتا ہوں ہمارے ساتھی رنڈیر سن کو میں بدھائی دیتا ہوں آج کے ہمارے منج کے سنچالک اور ہمارے جل فکر علی جی کو پندیتی دیش شرما جی کو اور جو لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں ان سب کو میں بدھائی دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں آج یہ اندولن چرم سیما پر پہنچ گیا میں نے اس اندولن کا درشن کیا تھا ڈلی کی پارلیمنٹ کے سامنے جنتر منتر روڑ پر جو لوگ آئے تھے جنتر منتر روڑ پر ہمارا دفتر ہے بندوان مستی مورچا کا دفتر ہے آج سے وہی چھتیس سال سے چھتیس سال سے میرا دفتر وہی پہ رہا ہے جب ہمارے دفتر کے سامنے ہم نے بہنوں کو دیکھا تھا تو میں ہمارے دفتر میں کام کرنے بارے دل سنگار جی ان کا گاؤں بنارس کے پاس چندولی میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جہاں کے پتہ لگاؤں گریب وقتیں دکھائی پڑ رہی ہیں تو وہ جائے گئے بات کیا تو پتہ لگا کہ یہ سارا رسوئیہ سماج گاؤں گاؤں یوپی سے پہاک سے پڑی ساتھ سے اس کے اور جللی آیا ہوا تو مجھے پہلی بار آپ لوگ کے ذرشن کرنے کا موقع ملا آپ لوگ کے مان کو سمجھنے کا موقع ملا اور اس دن میں میں نے یہی بات کہی تھی کہ دیش کے سمیدھان ہے ایک بھارات تیئی سے تیئی شیاب رکھوشت سب سے بڑا دیش کے اندر بھارت کا سمیدھان ہے سمسط سے بڑا بھیدھان سما سے بڑی پردھان مندرس کے راکت پتی سے بھی بڑی بھارت کا سمیدھان اور اس کی ڈرافٹن کمیٹی کے چیئرمن تھے ڈاکر بابا صاحب بھین راو امبیٹکا انہوں نے بھارت کے سمیدھان کو بچھا دی اور جب سمیدھان بنایا تو اور روموں کے بہت سے ہیم کانون ڈالے لیکن بابا صاحب نے اپنے پیل سے دھارت تیئیس دربائی تیئیس تو دھارت تیئیس کیا کہتی ہے دھارت تیئیس کہتی ہے کہ ہندوستان آزاد ہو گیا آزاد ہندوستان کے سمیدھان میں پرتیک ناغرک کو مولی کا دکار دیا مولی کا دکار اور مولی کا دکار دے کر کے کہا آز کے بعد ہندوستان میں کسی سے جبریا مضبوری نہیں لی جائے گی کسی سے بندوہ مضبوری نہیں کرائی جائے گی کسی سے گنام گلی نہیں کرائی جائے گی گنامی کی جنجیروں کو توڑنے کے لیے بھارت تیئیس دربائی گا پتیس سال کے بعد اندرہ گاندی نے کانون بنایا اور انیس سو کسیتر چیتر میں بندوہ مفتی ادھنیاں انیس سو چیتر اور اس میں لکھا کون بندوہ مضبور ہیں تکاہ جس کو سرکار کے دوارہ نردھارت نیون کا مضبوری سے کم ملتا ہے سرکار کھٹے کرتے جو مضبوری کا ریٹ اس سے جب کم ملتا ہے وہ بندوہ مضبور ہے جب وہ بھی نیچ لاغو ہو رہا تھا تو میں سپریم کورٹ میں گیا اب دھیان سے سنو گیا انیس سو چیتر میں کانون بنا بندوہ مفتی ادھنیاں اس کے چھے سال تانچ سال کے بعد میں سکھا منتری تھا ہریانے کے اندر اور میں نے دیکھا بندوہ مضبوری کرائی جائی گریب مضبوروں سے میں نے استفادے دیا اپنے منتری پت سے اور بندوہ مضبوروں کی روائی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے جب میں لڑنے کے لئے آگے آیا تو میرا مکھ مضبوری بھجرلال چودری بھجرلال مجھے دھمکی دے کے کہتا ہے سوامی اگری ویش تم نے بندوہ مضبوروں کی روائی کو اس طرح اٹھایا تو میں تمہیں مروا دوں گا جان سے مروا دوں گا یہ بات اس نے دلی کے حریانہ بھرون میں نقصے کہی سکتا ہے میرے اوپر جھوٹا مخدمہ لگا دیا کہ میں نے کسی آدمی کو تدیوک پتی کو بم پھل کر کے جان سے مار دیا 307 لگا دیا میرے اوپر attempt to murder مجھے گرکار کرنے کی تیاری کرنا تھا لیکن میں پھر سپرم کورٹ میں گیا اس جمعانے میں سپرم کورٹ میں جانا آسان نہیں تھا سپرم کورٹ میں جانے کے لیے پہلے نیچے کی کورٹ عدالت سے جاؤ پھر اوپر پھر اوپر آخری میں سپرم کورٹ اور نیچے سے اوپر جانے میں دس سال لگ جاتے تھے اور سپرم کورٹ کے وقیلوں کی فیسے ایک ایک لاکھ رپے ایک ایک بار تھے ہمارے پاس نہ پیسہ نہ پوڑی ہم کیسے جاتے تھے میں نے چھتھی لکھی معمولی چھتھی لکھر کے چیف جسٹس مکھ کی نیا ریز کو میں نے بھیجا کہ میرے دیش میں پتر خران میں عید کے بھٹے میں تب مجھے رسولیہ سمجھ کر نہیں تھا میں نے چھتھی لکھی کہ یہ پتر خران مزدور بندوہ مزدور ہیں ان کا عدکار چھین گیا ہے یہ قرآن بنا پس کے کاملے دارے ہیں میری چھتھی کو معمولی چھتھی کو سپرم کورٹ نے ریکٹیفیشن میں یاچکہ میں بڑھا دیا پہلی بار ہندوستان کے اتحاس میں یہ ہوا کہ ایک چھتھی کو اور وہاں نے بڑھا دیا یاچکہ کے اندر اور بڑے سے روڑے بطین کو کھڑا کیا اس کی فیس میں نے لے دی سپرم کورٹ نے کیا میرے پاس پیسہ نہیں تھا بندوہ مزدور کے پاس پیسہ نہیں تھا اور اس مقدمے میں بڑے بڑے وکیل دوسری طرف سے کھڑے ہوئے ہماری طرف سے ایک وکیل گوگر مکھوٹی اور جو وہ لڑے لڑے دو سال کے بار ہمارا پرشنہ آیا اور سپرم کورٹ نے کہا اس دیش میں نیونتر مزدوری سے کم دینے والا یا کوئی اپنے من سے بھی لے کے کام کر رہا ہے نیونتر مزدوری سے کم وہ بندوہ مزدور مانا جائے گا اس کی مقدی کرنے پڑے گی اس کو مقدی پرمان پتر دیرا پڑے گا اور مقدی پرمان پتر دینے کے بعد آج کی تاریخ میں ایک نکت بندوہ مزدور کو سرکار کی طرف سے ابھی بھوشمہ کیا سرکار نے ابھی چیندر کی سرکار نے کم سے کم ایک ایک لاکھ رکھا ایک ایک بندوہ مزدور کو دیا جائے ایک ایک لاکھ رکھا کم سے کم دو اور تین لاکھ نہیں ہو سکتا لیکن ایک ایک لاکھ رکھا دیا جائے میں کانون بتا رہا ہوں میں اپنے بھر سے نہیں کچھ کر رہا ہے اب یہ کانون ہے دیش کا اور جو بندوہ مزدور رکھتا ہے اس کے خلاف مقدمہ ہوگا اور یہ پایا جائے گا کس نے بندوہ مزدور رکھے چاہاں وہ سرکار کا منتری اور مکہ منتری کیوں نہ ہو کوئی بھٹھا مالک کوئی خدائن مالک کیوں نہ ہو جو اس نے بندوہ مزدور رکھا دوسرے گرید کو اس کی مدبوری کا فائدہ اٹھایا تو اس کو جیل کی سدا ہوگی تین سال کے لیے جیل میں چکٹی پیچھنے پڑے گی یہ بھارت کا کانون ہے بھارت کا سمیدھان میں نے بتایا آپ کو اور آج آپ کو میں کہتے ہوئے مجھے بہت کچھ ہوتی ہے کہ سپرم کورٹ کے اس پیسلے کو لے کر کے جب ہم لڑنے کے لیے آگے آئے تو وہ ہمارا مکھے منتری جو مجھے مارنے کی دنکی دے رہا تھا وہ دون دوا کر کے بھاگیا اس کی ہمت نہیں پڑی ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی بڑے بڑے افسروں کی دال نہیں گلی اور ہمارے بنوہ مزدور دھردھڑاتے ہوئے آجار ہوتے چلے گئے آج ہم نے ان کا مکان بنایا پھریدہ باد میں ہاتھ ہاتھ چروڑ روپے ایکڑ کی جمین کی ایک ایکڑ کی جمین کی قیمت آج چروڑ روپیاں آج ہم نے ان کا مکان بنوہ کر کے دے دیئے ان کے مزدوری کا ریٹ بڑھا دیا اور ان کے بچے سکولوں میں جاتے پڑھنے کے لیے اور اچھی طرح سے کھاتے پیتے ان کے ساتھی یہاں ہمارے ساتھ لکھنوں کی میٹنگ میں آئے گئے آج تک پچھرے پہتیس سال میں ہم نے ایک لاکھ اٹھتر ہزار ایک لاکھ اٹھتر ہزار بنوہ مضموروں کو ریحار کر آیا بسایا ان کی نئی جنڈگی کی شروع کر دی آج ہم کی گلامی کی جنڈی رکھتی اور اس کے بعد ہم کو یو اے مو نے بلایا گیا جنیوان فجر لینڈ اور پوری دنیا میں جہاں کہ بھی گلامی ہو رہی ہے اس کمیٹی کا مجھے چیئرمین بنائے گیا نو ساتھ تک میں اس میں چیئرمین رہا پوری دنیا کے اندر آج میں یہ باتیں کسی لئے بتا رہا ہوں آپ کسی لئے بتا رہا ہوں کہ جب مجھے جنیتر منتر روڈ پر پتہ لگا کہ میرے رسویاں گہنوں کے ساتھ میری ماؤں کے ساتھ ابھی جو پروفیسر بٹھا راؤ جی بول رہے تھے رام سرن جوچی جی بول رہے تھے رتو پڑھنا جی بول رہے تھے یہ سب اسی بات کو کھہ رہی تھی یہ گیر کانونی ہے یہ بندوہ مضوری ہے ایک ہزار روپیہ مہینہ دو ہزار بھی دیں گے تو بھی یہ ان کا مضوری سے کم ہے اور اس لئے یہ سب بندوہ مضور کی پوٹی میں آتے ہیں جب میں نے رنڈیر سینجی سے بات کی دنڈی کے اندر انہوں نے کہا کہ لکھناو میں ہمیں پچیس مائی کو اکٹھے ہو رہے ہیں پچیس ہزار لوگ اکٹھے ہوں گے مجھے وشواس نہیں ہو ارے کیسے ہو سکتے ہیں اتنی گرمی میں اتنی گرمی سے کیسے آئیں گے پچیس ہزار لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں ہجاروں جاروں ماں بہن ہماری جو اکٹھی ہوں گے جس جوش کے ساتھ اس کا مقابلہ کوئی راڈنیٹک پارٹی نہیں کر سکتی کوئی دوچھا سنگٹھن نہیں کر سکتا جو آپ موقع یہ سنگٹھن کر کے دکھا ہے میں آپ کو بدھائی دیتے ہوئے قانون کو بتا کر کے سمجھا کر کے یہ کہنا چاہتا کہ اکھلے شیادرہ جی میں نے دلی سے آپ کو ٹھون کیا آپ کے منتری راجمبر چوبری نے اکھ سے بات دی ایک بار نہیں دو بار بات دی میں نے کہا اکھلے جی آپ کو ووٹ مانگ میں اکھلے تو جانا ہی پڑے گا نو مہینے کے بعد ووٹ دینے والے تو یہاں آ رہے ہیں رکھنال تمہارے گھر میں کیوں نہیں آ جاؤ اکھلے کمرے سے اٹھ کر کے یہاں بات کر لو دو بات ان کی بات اچھی لگے صحیح لگے تو مان لینا اور غلط لگے تو بتا دینا یہ تمہاری بات غلط ہے اپنی بہن سے بات کرنے کے لیے تم کو تو کوئی ہوای جاد اور ہیلی کاپٹر کی ضرورت نہیں یہیں تمہارا دفتر ہے اٹھ کر کے دو کلم آ جانا یہاں پر میں نے راجمبر چوڑری سے بھی کہا تم بھی آجاو میرے چھوٹے بھائی پتر ہے میں نے یہاں کے پاراگار منتری ہیں ان سے بھی میں نے کہا سردار جیسے کہ آپ بھی آ جائیں پتر پلیس کے شاہیر منجوب جو لیبر ہنسٹر ہے ان کو جتھی لکھی ان کو بھی بلایا ان میں سے کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا منتری پولیس والے آئے تھے کسی کو بات کرنی ہے تو ہم بارتا کرانے کے لیے لے جائیں گا ہمارے دو چار ساتھی گئے ہم کو بتانے کے لیے لیکن ہمیں امیت تھی یہ فرجہ پلتر میں فرجہ بڑی ہوتی ہے راجہ بڑا نہیں ہوتا تنتر بڑا نہیں ہوتا فرجہ کا تنتر ہے فرجہ تنتر میں راجہ کوت کے یہاں نہ چاہیے لیکن وہ نہیں آئے تو ٹھیک ہے سب تک نہیں آؤں گے آدمی تو کلنے تو پرخن تمہیں ہمارے دروازے تو آنا ہی پڑے گا پڑے گا کیے نہیں اور تب حساب ماننے کا بھی ہمارا حق ہوگا کہ جب اکھلیش تم تیرے دروازے گئے تھے تو تو ہمارے بیٹے کے سمان ہیں تیری ماں آئی تھی تیرے دروازے پر اپنا گریب ماں آئی تھی اور تو یہاں تک نہیں آ پایا بس کرن چل کر کے آج تو آیا ہے ہمارے گاہوں گاہوں میں بہت ماننے کے لیے یہ ماں پوچھے کی تجھے سرم نہیں آتی پیٹے وہ ہمارا حقشین کر کے خونجی پچھوں کی دلانی کر رہا تھا بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی پڑی جی بنا رہا تھا اور گریب لوگوں کی چھوٹی سی مان چھوٹی سی مان تھی یہ کوئی آکاس نہیں مان رہے یہ ہیرہ اور سونا نہیں مان رہے یہ بڑی کوچھی اور کار نہیں مان رہے یہ تو کل دس ہزار رکیہ مہنہ اپنی ملکوری کا مانگ ہے دس ہزار رکیہ مہنہ لیکن یہ مان یہ نہیں مانو گے تو میں تو چلی کہتا ہوں کہ سات مہنے نو مہنے کے بعد تمہارا کیا بنے گا کہیں ایسا نہ ہو یہ تو راج کرنے کے لیے وہاں بیٹھیں گے کالی داس مارگ میں اور تمہیں یہاں پر گرٹ کر کے دھرنا دینا پڑے گا تمہاری مان کو لے کر کے اور تمہیں نہ لگانے پڑے گا یہ نووک آتا ہے پریجا سنٹر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آدھ ہمیں اپنی ایک کا کو اور بڑھانا اور میں آپ کی طرف سے بشوا دلاتا ہوں ہمارے ساتھ رام مہنگائے شکرن چوٹ کے وقیل آئے ہوئے اور ہمیں بات چیت کی ہے آپ کو ساتھیوں کے ساتھ کہ یدی سمیہ رہتے ہوئے انہوں نے آپ کی مان کو نہیں مانا تو ہم آپ کا سارا مقدمہ اور ابھی ہم سم رہتے بیہار کے ساتھی ہمارے بیس میں آئی بہن مدی پردیلش کی میں نے اسے پیچھے وہاں سکتا ہے وہاں دے یہ تیار کر تو ہم یہ سارے پیانتوں کا پیٹیشن بنائیں گے تیار کریں گے اور سپریم پورٹ میں لگا کر کے ڈالیں گے کہ آج تک بندوہ مظنوری پتھر سرکار کے مکہ منتری کروا رہے ہیں اس لیے یہ مقدمہ پڑے گا سپریم پورٹ کے اندر پڑے گا اور سربوط عدالت کے اندر آپ کی آباد اٹھائی جائے میری بہنیں بہت مراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج آپ کی بات سننے کے لیے مقدمہ منتری نہیں آئے مت آئیں لیکن اب آگے ہم بھی ہاتھ روڑنے والے نہیں ہیں زیادہ کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بابا ساب ہم بیٹ کر نے جو سمیدھان بنایا کہا آپ کو سب کو ایک ایک ووٹ کا دکھار کریں کیا کی County یہاں خلیش یادہ کے پاس بھی ایک ووٹ ہے اور آہ میری بہن کے پاس بھی ایک ووٹ ہے تاٹا اور گڑڑا کے پاس بھی ایک ووٹ ہے اور میرے ذہنہ عز ñکے پاس بھی ایک ووٹ ہیں تو ووٹ تو پانک پر تھیہا رکھنا یہ تو بیلنا ہے نا آپ کے ہاتھ میں یہ جو چنٹا ہے آپ کے ہاتھ میں یہ چمٹا اور یہ بیلنا یہ سارا کا سارا ووڈ کی طاقت میں بدل کر کے دکھا دو پورے کے پورے گریدوں کو سیلیفیسٹ کر دو ایک طرف سے لے لکھیں گادی پھر سے لے لکھیں گادیاں گا جلہ پرشت تک عورتوں کا حصہ وہ پچاس پرکشت سے فیل ہو گیا کے اندر سرکار کے قریب پچاس آدھار ہے اور تک عورتوں کے ہاتھ میں ان کی حکومت ہوگی تو وہ شراب کیا ایک منٹ میں بند کر دیں گے کوئی ٹھیک ایزار سر نہیں اٹھا سکے گا کوئی اس طرح کی بیوانی نہیں کر سکے گا اور عورتوں کو انسان ملے گا اپنے ہاتھ سے ملے گا ہماری بہنیں خود کریں گے انسان تو یہ منظور ہے آپ لوگوں پچاس پیسہ دی پالے میں پچاس پیسہ دی بھی دانسوا میں یہ لیگر کے ہمیں دکھانا ہے اس کے لئے پورے دیش میں الگ پڑانا ہے اور ایک نیا سماد بنانا ہے مانو مانو ایک سماد کر کے دکھانا دنیا